اسلام علیکم ناظرین ملک میں کچھ ایم ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے سیاسی معاملات میں جانے سے پہلے جو عمومی مسائل ہیں ان کو بات کر لیتے ہیں بجلی کے ٹیرپ نے اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ تین سے ساڑھے ساتھ اپنے تک کا اضافہ ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وہ ہے اور جولائی پر ان کا طلاق ہوگا اب جو بجلی کا فی یونٹ پرائز سارف کو پڑے گی پچاس روپے سے اوپر پڑے گی یہ سارے ٹیکسس جو ہیں پندرہ سے ٹیکسس کوئی اس پر لگتے ہیں پندرہ لگ بگ پندرہ کے قریب اور اب اس میں ایک اور ٹیکس بھی جولائی کے بعد شامل ہو جائے گا وہ ہے ریڈیو ٹیکس بھلے آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ریڈیو اس سے پہلے ٹی وی ٹیکس جو پی ٹی وی ٹیکس ہے وہ بھی لگایا جا رہا ہے اور اب اس کے ساتھ ٹی وی ٹیکس کے ساتھ ریڈیو ٹیکس بھی شامل کر دیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں بجلی مزید بھی مہنگی ہو جائے گی اس وقت پچاس روپے فی یونٹ اور اس کا اطلاق جولائی کے بلو پر بھی ہوگا تو بجلی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز کر رہے ہیں یہ کہ گیس کی قیمت میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور گیس کی قیمت میں بھی خاطر خاص اضافہ ہو جائے گا اور جس طرح انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا وہ وعدہ تھا کہ بجلی کا جیسے ہی ہم یہ کرس ملے گا تو اس کے بجلی کا ٹاریف میں جو ہم سبسیڈی دے رہے تھے وہ ہم ختم کر دیں گے اور انہوں نے یہ وعدہ نبھا لیا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور جو سبسیڈی تھی وہ ختم کر دیا ہے اب بجلی کا یہ یونٹ ہے پچاس روپے ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جب مہنگی ہوتی ہے تو یہ پچاس سے بھی تجاوز کر جائے گا اب بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اس وقت جو بل آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لائک کسی کا اگر بل چالیس ہزار آتا تھا یا تیس ہزار آتا تھا تو اس میں سے جو ہے نا کوئی فیفٹی پرسنٹ آپ کو ٹیکسس کی مد میں پی کرنا پڑتا ہے اب ایک سالف اگر ہزار پر جس کا بل آتا ہے تو اس پر پانچ سے چھے سو روپے کے ٹیکسس ہیں تو ٹیکسس کافی زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے بل سادہ آ رہے ہیں اور ایک اور اہم چیز ہوئی ہے کہ وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں جو خردنی تیل ہے اس کا بھی اضافہ ہونے جارہا ہے اور اس وجہ سے ایک مہنگائی کی لہر پھر پاکستان کو ہٹ کرے گی اور یہ مہنگائی کی لہر اگست کے مہینے میں خاص طور پر اشیاء خردنوشو کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور بڑا ہوش ربا اضافہ ہوگا اور ابھی اب تیار ہو جائیں اگست کا مہینہ بڑا فیصلہ کن مہینہ ہے اور مہنگائی کی لہر جو پاکستان میں آئے گی وہ ناقابل برداشت ہے اور اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں وہ صرف اس پر فوکس کیے بیٹھے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا ابھی جو بند کمروں میں فیصلے کیا جا رہے ہیں وہ فیصلے یہی ہیں کہ جو آنے والا دور ہے اس میں کس کی حکومت ہوگی آنے والی الیکشنز کب کروایا جائیں کہ اس کو کیا سوٹ کرتا ہے اور جس کے لئے جو سوٹبل ہے اس کو وہی مل رہا ہے اور یہی فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیمرا آرڈیننس لائے گیا ہے اور پیمرا میں جو آرڈیننس آیا ہے جو اس پر جو میڈیا پر پبندیا ہے اس کے خلاف میڈیا بھی اب بول رہا ہے میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آرٹیکل نائنٹین ہے یہ اس کے خلاف ورزی ہے آپ کسی کو بولنے کا رائٹ سے محروم نہیں کر سکتے اس میں یہی تھا کہ جو خبر ہے اس کا مصدقہ ہونا لازمی ہے اگر وہ مصدقہ نہ ہوئی اور اس پہ کاروائی ہوگی تھے تو اس حوالے سے جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ بھی سرابہ احتجاج ہیں تو انہوں نے یکسر طور پر اس آرڈیننس کو مصرد کر دیا ہے لیکن حکومت اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اور اس کا اطلاق جیسے ہی یہ پاس ہوگا اس کا اطلاق ساری میڈیا چینلز پر ہو جائے گا ابھی تک حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ انہوں نے انتخابات کب کرنے ہیں ویسے تو سارے فیصلے جاری ہے کہ کس کو کیا ملے گا اور انہوں نے امران خان کے لیے ایک سپیشل جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ امران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اب امران خان نے اپنے کل کے جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے جو نائی تھے جو ان کے پاس آتے تھے تو ان کے گھر چھاپا مارکے ان کو حراست ملے لیا اور پھر جب ان سے رابطہ کیا گیا بعد میں زمان پاک نہیں آیا کروں گا کیونکہ پولیس مجھے حراستہ کرتی ہے تو تین گھنٹے مجھ سے پوش کاش کرتی رہی کہ تین گھنٹے تو وہ کیا کرتے رہے وہ زمان پاک میں وہ ساری چیزیں معلومات وغیرہ لیتے رہے تو اب زمان پاک میں کوئی بھی جاتا ہے تو اس کی جہانا وہ مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے اور اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور اس کو حراستہ بھی کرتی ہے اب عمران خان صاحب کے لیے جو اقدار کے دروازے ہیں وہ کمدرم بند کیا جا رہے ہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جو پارلے بنی سیاست ہے اس کو اکثر طور پر ختم کیا جا رہا ہے جس طرح سے گروپس نکل رہے ہیں بیس میں سے اور جس طرح سے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں جس طرح سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی وجود میں آئی اور اس کے بعد پروید خٹک صاحب کی پارٹی وجود میں آئی اور اس کے بعد مختلف جو رہنوا ہیں ان کو بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں باقی ماندہ ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور شہری آرہ آفریدی کا معاملہ دیکھ لیں ان پر گندم چوری کا پرچہ کر دیئے گئے ہوئے وہ ایک چیز سے باہر نکلتے ہیں دوسرے چیز میں ان کو اندر کر دی جاتا ہے اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بیلٹ پر تحریک انصاف کا نشان نہ ہو اب بیلٹ پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو اور اس کے لیے مستقل جو ہے نا ان پر کیسز بنایا جا رہے ہیں اب جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے نووئی کے لیے ان کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے اور اس کے لیے ایک اور جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اب ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ بایدر عمران خان کو کرمنل کیس میں اندر کرنا ہے یا یہ بغاوت کا مقدم بنا کے اس میں اندر کرنا ہے تو کرپشن کے چارجز بھی ہیں تو مختلف چارجز کے بیس پہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا کیس اتنا سٹرونگ ہوگا کہ جس کی بیس پہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے اور ساتھ میں ان کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا جائے یہ فیصلے ہو رہے ہیں بند کمروں میں اس وقت دو ٹائپ کے ایجنڈے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں بند کمروں میں ابھی جو ایک تو آنے والے الیکشن ہے اس میں کس کو کیا ملے گا اس حوالے سے بات سیت ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے پارلیمانی سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے ابھی پچھلے پانچ سال میں دیکھ لیں تو تقریباً ساری جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں پچھلے پانچ سال میں پہلے عمران خان صاحب اقتدار میں رہے اور اس کے ساتھ دو تین جماعتیں جو ان کی اتحادی رہیں اور پھر اس کے بعد یہ پندرہ جماعتیں اتحاد رہا ان کی کہ یہ ان سے تمام مسائل کا کوئی حل نہیں نکلنا جتنے بھی پاکستان مسائل فیس کر رہا ہے ایکانومی کی جو مسائل ہیں اور پلٹیکل کرائسس ہے جو بھی چیزیں ہیں ساری وہ ان سے نہیں ہو پا رہی ہیں اور تقریباً تمام جماعتیں اپنا پلٹیکل پارٹ جو پلٹیکل ان کا جو ہے نا جو حصہ بقدر جوسہ ہے انہوں نے لیا ہے اس سسٹم سے اور اب بھی آنے والے الیکشنز میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کو جس جو ان کا شیر بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے اور اس لیے کوشش کی جارہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں سیٹ جسمنٹ ہوتی ہے وہاں سیٹ جسمنٹ کی جائے اور جہاں پر کسی کا کینڈیٹ مضبوط ہے اس پر ان کو کوشش کی جائے کہ ان کے اپننٹ کو ہی اس طرح تگڑا ہوئی دوار دوسری پارٹی نہ کھڑا کرے تو یہ معاملات ہیں چیزیں ہو رہی ہیں جس کا سندھ جس طرح آپ زیادہ سے پچھارے ہیں کہ ان کو دے دیا جائے پنجاب نوازشی صاحب کوشش کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو مل جائے اور اس کے بعد کے پی میں کچھ سیٹیں جناب فضل الرمان صاحب کو ملیں بلوچستان میں کچھ ملیں اس طرح نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ بھی بلوچستان میں کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو بلکہ وہ تو مطمئن ہیں کہ انہیں وہاں پر سیٹیں ملیں گی اور وہ ہمیشہ سے ان کو ملتی ہیں تو اب صرف یہی ہے کہ آگے وزیر ازم کون ہوگا آگے صدر کون ہوگا الیکشن کب کرانا ہے نگران وزیر ازم کون ہوگا اور نگران وزیر ازم پر فی الحال تو یہی بحث سل رہی ہے کہ نگران وزیر ازم ایسا لائے جائے اگر الیکشن ڈیلے بھی ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں یہ نہ ہو کہ نگران وزیر ازم صاحب کوئی اپنی طرف سے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں اور ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں جو مکمل ان کے کنٹرول میں ہو ایسا کوئی نگران وزیر ازم مانا چاہیے جو ان کے لئے الیکشن مینج کرے کیونکہ اس کے بعد ان کے لئے تھوڑا سا آسانی یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے جو اس طرح ریلیکس فیل کریں گے وہ یہ ہے کہ موجودہ اچیو جسٹس بھی جا رہے ہیں اور موجود اچیو جسٹس کے بعد قاضی فائز اس صاحب کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کمفورٹیبل ہیں تو وہ معاملات بھی عدالتی معاملات بھی ان کے تھوڑا سا فیور میں رہیں گے تو اسی لئے وزیر ازم کا بھی جو ہے نا ان کے حق میں ہونا بہت بہتر ہے تو اس حوالے سے فیصلیت جاری ہیں اور بند کروں میں یہ فیصلیت کیے جارہے ہیں الیکشن فی الحال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیرہا اور بقول شاہد خاقانباسی صاحب کے بلکل نہیں ٹھیک انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس طفح جو ہونے جا رہے ہیں وہ بڑے بے معنی سے الیکشن ہوں گے کیونکہ اس سے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو بندر بانڈ کر رہی ہیں اس میں کسی کو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا ذاتی مفاد تو ہو سکتا ہے ان جماعتوں کو لیکن ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو یہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہوئی ہے اب ضرورت اس عمر کی یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور متفقہ طور پر پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالیں بلیم گیم ختم کریں کیسے ختم کریں لیکن اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی فی الحال سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر صرف مندربانٹ کی طرف ہی فوکس کر رہی ہیں اور باقی معاملات پسے پوشت ہیں اور آنے والا جو الیکشن ہے اس میں میں آپ کو یہ ایک تیز بتا دوں کہ آنے والا الیکشن آپ کہہ لیں کہ مکس اچار ہوگا جس میں مختلف پارٹیز ہوں گی اور پھر کلیشن گورنمنٹ بنے گی اور ایک کمزور سی گورنمنٹ بنے گی اور ایک کمزور گورنمنٹ ملکی مفادمہ کو بہتر فیصلے نہیں دے سکتی تو یہ ساری سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اب آنے والے دنوں میں جو ہے نا الیکشنز کی بھی یہی ہے کہ کچھ دلے ہو جائے اور شاہد دلے ہوگا بھی صحیح فیلحال کے لئے اتنا ہی مججد بھیتی ہے اللہ حافظ